بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح سام انسان کو ڈستا ہے بلکل اسی طرح منفی سوچیں بھی انسان کو ڈستی ہیں خواہش نفس کی عبادت اور خدا کی عبادت میں فرق ہے جب آپ دوسروں کے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت آپ مستقبل کے اپنے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں بانٹنے سے رزق میں تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے مفہوم عدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا جھکنے سے بلندیاں نصیب ہوتی ہیں مفہوم حدیث ہے کہ اگر جھکنے سے تمہاری عزت کم ہو جائے تو قیامت والے دن مجھ سے لے لینا ذہین انسان اتنی ترقی نہیں کرتا جتنا کے خوش اخلاق انسان کرتا ہے نصیت عمل کے بغیر تصیر نہیں رکھتی کوئی بھی انسان اپنے مستقبل کو تبدیل نہیں کر سکتا لیکن اپنی عداد کو تبدیل کر سکتا ہے اور اس کی عادات اس کے مستقبل کو تبدیل کر دیتی ہیں طویل عمری لانگ لائف یعنی کہ لمبی زندگی جینے کے لیے ضروری ہے کہ رشتے نبائے جائیں مفہوم حدیث ہے کہ رشتے نبانے سے عمر میں برکت ہوتی ہے